پہلا کارلر تو یہ ہے کہ جو پچھلا بورڈ تھا جو ہماری پچھلی سرکار تھی اس سمجھ لگ بھگ لگ بھگ بک بکاس کارے کے لیے 55 کروڑ اوپے ہر سال آتا تھا جو اب سرکار نے اس میں لگ بھگ 85 پرسنٹ کی بجٹ کی کٹھوٹی پورے پردیس میں نگر نگائے میں کر دی ہے جو پیسہ قریب اب 8 کروڑ کے آسپاس آتا ہے تو سب سے پہلی سمجھا تو یہ آ رہی ہے جو لوگ ہمارے اوپر آروب لگا رہے ہیں کیندر میں چاہے سرکار ہیں ان کی ہے پردیس میں بھی سرکار ان کی ہے تو وہ لوگ پیسہ نگر نگائے میں کیوں نہیں بھیج رہے ہیں نرمال کال میں سب سے بڑی دکت ہی آ رہی ہے اور دوسری سہر میں 573 کروڑ کے لگ بک کی امرت دیوڑنا جو چل رہی ہے پورے اوناو اور شکلہ گنج میں تو اس کا پیسہ نگر پالکہ سے ہی کٹا جا رہا ہے دوسری دکت ہی آ رہی ہے صفائی کی سب سے بڑی سمجھا یہ آ رہی ہے کہ ورطمان میں جو سرکار ہے چاہے کیندر میں ہو چاہے پردیس میں ہو جن کی وہ سرکار ہے وہ نہ ہی دھنسے کام کرنے دے رہے ہیں ہر کام میں ہست چھےپ کر رہے ہیں اور جب آؤٹسورسنگ کی فرم جو ہے اس میں ایک فرم خون گپتہ جی کی ہے جو بھاجپا کے نگر اپا دھیخت ہے اور دوسری ایک ہوڑی لال فرم ہے دیپک شرما جی ہے تیسری ایک عرور دیٹھٹی جی ہے ان کی بک بردہ فرم ہے یہ پوری جنتہ جانتی ہے یہ لوگ کس کے آدمی ہیں نہ ہم کو یہاں شہر میں دنسے کام کرنے دے رہے ہیں ہر کام میں دباؤ بناتے ہیں غلط پتریہ سے کار کرتے ہیں اگر ان کروچاریوں کا پیسہ کہاں پہ جا رہا ہے کیا جا رہا ہے اور سو کروچاریوں کے لیبر ٹینڈر ختم ہوئے تھے آچار سہیتہ لگنے کے کارن تو سمسیاؤں کے کارن ان کے ٹینڈر سو لیبروں کے نہیں ہو پائے ہیں ایک سمسیہ اس میں یہ بھی ہے تو جو لگاتا لیکن یہ صدر ودایت اپنی ناکامیاں اپنا ناکاراپن دوسری پارٹی کے اوپر مجبوری میں ڈال لائے ہیں پورے انہوں کے سہر واسی ویدان سمہ کے چھتر واسی جانتے ہیں اگر انہیں وقاس کے لیے پریاد کیا ہوتا ورطمان میں سرکار روٹی ہے تو دوسرے کے اوپر آروپ چناؤں کے سمیے میں ان کو نہ لگانے پڑتے ہیں